آج ہم پریہ ورڑ کے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں جس سمیہ میں ہم جی رہے ہیں ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور بھارتی پریویش کے اندر جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے کھانے کے اندر تیل کا تلاب ہونا ہم کھانا استعمال نہ کریں سو ایسا ہم کیا کریں کہ ہم جو کھانا جو ہم تلاب ہونا کھانا استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے اچھے سے بہت ہو سکتا تو سب ہی مل پائیں جو ہماری اس فاسٹ لائف جو ڈیجیٹل لائف ہے اس کو دھیان میں رکھے کچھ ایسا ہمارے لیے مل پائے جس سے کہ ہم اس لائف میں ہم اچھے سے اس کو سروائب کر پائیں دوستو سو دوستو نمسکار میں ہوں نریندر سنگھ اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت دوست سواغت کرتا ہوں آج میں اس آپ کو ایک ایسے اوائل کے بارے میں بتانے والا ہوں جو اوائل آپ کی صحیحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں سنا ہے تو آپ سن لیجیے میں آپ کو بتانے والا ہوں رائس پران اوائل کے بارے میں رائس پران اوائل جو ہے ورلڈ کے جو فیمس جو سائنٹسٹ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو ہیلت کے اوپر ریسارچ کر رہے ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ریسارچ کر رہے ہیں ان کی ریکمنڈیسنز ہیں کہ ہمارے لیے اس اوائل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے باڈی کے اندر ریگولر طریقے سے کولیسٹول اور سگر کی بیماری بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے ایسی کنڈیسنز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائس بران اوائل جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں بہتر ہے اور ہمیں کون سا رائس بران استعمال کرنا چاہیے دوستو عمومن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے ایک اچھا تیل کے روپ میں اگر ایک ککنگ آئل کے روپ میں اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ آلیو آئل کو استعمال کرتے ہیں بٹ کیا آلیو آئل ہمارے لیے صحت کے لیے پوری طرح سے فائدہ مند ہے یس افکورس یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے بٹ کیا آلیو آئل کے روپ میں یہ بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ بھارت میں جن پریشتیوں کے اندر کھانا بنتا ہے جن کنڈیسنز کے اندر کھانا بنتا ہے اس کنڈیسنز کے اندر تیل کو پوری طرح سے کھولایا جاتا ہے اور وہ تیل جو ہمارا آلیو آئل ہے اس کے اندر موجود جتنے بھی وددمان پوسک جو بھی اس کے اندر پوسک تا تو پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹائم تک وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں سو بہت ضروری ہے دوستو کہ ہم جو ہے ایسے کوکنگ آئل کا استعمال کریں جو کی انڈیان ٹیمپریچر ملک جن کنڈیسنز نے بھارت کی رسوئی میں بھارت میں رسوئی میں جو کھانا بنتا ہے ان پریشتیوں کے انکول ہو اور ہماری صحت کے لیے ان سارے کے سارے پوسک تا تو اس کے اندر موجود ہوں سو ایک ایسا ہی کوکنگ آئل ہے جو ویسٹیز مارکٹنگ پرائیوٹ لیمٹیٹ کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے جو کوکنگ آئل ہے جسے ہم لائٹ ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں جس کا آپ یہ چتر دیکھ رہے ہیں لگاتا ہے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوکنگ آئل پوری طرح سے پرفیکٹ ہے اور اس کے اندر جو پوسک تا تو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر میں 100 گرام کی اگر میں بات کروں اس کے لیے تو ہمارے لیے اس میں جو اورجینول کی ماترہ ہے وہ 1300 میلی گرام کی پائے جاتی ہے بیٹامین E اس کے اندر 50 میلی گرام ہوتا ہے کولیسٹول بلکل 0 ہوتا ہے اس کے اندر ٹرانس فیٹی ایسیڈ اس کے اندر 0 ہوتے ہیں مونو انساچوریٹ فیٹی ایسیڈ جو ہیں وہ 42 گرامز ہوتے ہیں اور اس کے اندر پولی انساچوریٹ فیٹی ایسیڈ اور سیچوریٹ فیٹی ایسیڈ کا جو بیلنس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ بھی سمیں کسی اور uncooking oil کے اندر نہیں پایا جاتا ہے سو اس کے اندر کمپنی نے الگ سے بیٹامین اے بیٹامین ڈی ٹو اس کے اندر الگ سے ایڈ کیا گیا ہے سو میں نے مارکٹ کے بہت سارے دوسرے بھی cooking oil کو میں نے research کیا تو مجھے ان کے اندر وہ چیز مجھے نہیں مل پائی بیٹامین اے اینڈ بیٹامین ڈی ٹو مجھے دوسرے کسی cooking oil کے اندر نہیں ملا دیکھنے کے لئے سو آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں پوری طریقے سے اور آپ کچھ ایسے فائدے ہیں اس رائس برینڈ کے بارے میں جو آپ نے ابھی تک نہیں سنے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ڈاکٹرز کے دوارہ پوری طرح سے ریکمنڈڈ ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی پریشانی سے جوج رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سواس سمبندی پروبلمز میں اور اگر آپ ان پریشتیوں میں نہیں جانا چاہتے کبھی آپ ان پروبلمز کو نہیں فیز کرنا چاہتے تو آپ اس کو ریگولر استعمال کریں دوستو بیلنس فیٹی ایسیڈ اس کے اندر سب ہی وہ بیلنس فیٹی ایسیڈ پائے جاتے ہیں جو ہماری بوڈی کے لئے خاص طور پر بہت زیادہ آوستق ہوتے ہیں good for bad colestol bad colestol کو اس کا ایک لیبل بنائے رکھنے کے لئے ہمارے سریر کے لئے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ ہمارے immune system کو improve کرتا ہے cooking oil ہمارا اس کے ان سمبندی problems کے لئے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے اور یہ جیسا کہ آپ دیکھیں رہے ویڈیو کے اندر یہ بہت ہی انچپ چپا oil ہے اگر آپ اس طرح سے چھٹکی بجانا بھی چاہیں گے تو آپ اسے لگا کے چھٹکی بجانا سکتے ہیں اس طرح چھٹکی کی آواز اسی طرح سے آئے گی دوستو اس کے اندر سو یہ بلکل ایک perfect cooking oil ہے آپ کی skin کے لئے آپ کی body کے لئے اور یہ arthritis کی لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے high temperature ملکہ اس کی جو burning جو smoke point ہے اس کا وہ 280 degree celsius کا ہوتا ہے جس سے کی اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ بھی گرم کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی پوسکتہ تو پائے جاتے ہیں وہ damage نہیں ہوتے ہیں سو اس کا smoke point بہت high ہے سو اس میں آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی اس کے لئے یہ موٹاپا جن لوگوں کو موٹاپے کی problem ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے دوستو یہ اور یہ heart کی health کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس کے کوئی side effects بھی نہیں ہوتے ہیں اور جو لوگ olive oil کا استعمال کر رہے ہیں regular طریقے سے ان کے لئے سوچنا چاہیے کہ regular طریقے سے olive oil صرف آپ salads کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر اس خادے پدات کا temperature 60 سے 70 degree سے نیچے رہتا ہے ان کے اندر آپ olive oil کا استعمال کر سکتے ہیں but اگر آپ cooking oil کے روپ میں olive oil کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ کو olive oil کے لئے ترنت cooking oil کے روپ میں ترنت تیاغ دینا چاہیے کیونکہ آپ اس کے بارے میں google کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اور information نکال سکتے ہیں کہ cooking oil کے روپ میں olive oil recommended ہے یا نہیں ہے دوستو i hope دوستو کہ آپ کو جو میں نے information دی ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ information آپ کے ضرور کام کی رہی ہوگی اور اگر آپ کو ایک بھی point اس میں سے strike کیا ہے تو آپ مجھے اس کا compliment دگر دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو جن لوگوں کی آپ صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کے بیچ میں اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ like کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو thank you سکتے ہیں